السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھنڈی کا مہینہ چل لہا ہے اور لوگ جاکٹ، صدری، کوٹ یہ ساری چیزیں گرم کپڑے جو گرمی ہونے کے لیے اور تھنڈک سے بچاؤ کے لیے پہنے ہیں اسی کے مطالق ایک سوال ہے کہ حضرت جاکٹ، صدری یا کوٹ کا بٹن یا چین اگر کھلا ہوا ہو اور اسی حالت میں نماز پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے گزارش ہے دھیان سے سن کر سمجھ لیں چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیں تاکہ ہر مسئلے کی نوٹیفکیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہے صدری، جاکٹ اور اسی طرح کوٹ ان چیزوں کے پہننے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو جاکٹ، جو صدری، جو کوٹ آپ پہنے ہیں اس کے بٹن کو بند کر لیا جائے اور ایک طریقہ اور ہوتا ہے کہ بٹن کو کھول کے پہنا جاتا ہے یعنی دونوں طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اگر کوئی بٹن کھول کے پہنتا ہے تب بھی لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں بٹن بند کر کے کوئی پہنتا ہے تب بھی لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح جیکٹ وغیرہ میں چین ہو اگر چین کھلا گوا رہے تو بھی لوگ مایوب اور برا نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح اگر بند رہے تو بھی لوگ مایوب اور برا نہیں سمجھتے ہیں تو حاصل کلام یہ ہے کہ جیکٹ ہو جس میں چین ہوتا ہے یا صدری بٹن والی ہو اس کے پہننے کے دونوں طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کرتا پہنتے ہیں کرتے میں بٹن ہوتا ہے تو کرتے کے بٹن کو اگر ہم دو تین بٹن کو کھول کر اس طرح سینہ کھولے چلے تو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ٹپوری سمجھتے ہیں غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے عیب سمجھا جاتا ہے تو اب اگر بٹن کھول کر کرتے کے اور بلکل سینہ ہونا کھولا رہے تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو پھر وہاں دکتیں پیدا ہوتی ہیں مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن صدری اور کوٹ اور اسی طرح جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو اس کے دونوں طریقے رائج ہیں پہننے کے اور دونوں طریقوں کو غلط نہیں سمجھا جاتا ہے لہٰذا اگر کوئی جیکٹ یا صدری یا پھر کوئی اور گرم کپڑا چین والا پہنتا ہے اور معاشرے میں رواج یہی ہے کہ دونوں طریقے سے پہنا جاتا ہے تو چاہے آپ بٹن کھول کر پہنے اور چاہے بٹن بند کر کے پہنے بہرحال نماز آپ کی ہو جائے گی جیکٹ صدری کوٹ جن کپڑوں میں مسئلہ یہ رہتا ہے کہ دونوں طریقے سے پہنا جاتا ہے ان مسئلوں ان کپڑوں کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ ایسا بھی پہنیں گے کھول کے تو بھی جائز ہے بٹن لگا کر پہنیں گے اور نماز پڑھیں گے تو بھی جائز ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن دیسے کہ میں نے کرتے کی مثال دی تو وہاں بٹن کھلا ہوا رہے ایسا سینہ اونا کھلا رہے تو پھر معیوب سمجھا جاتا ہے تو وہاں پھر مسائل پیدا ہوں گے اور شریعت اجازت نہیں دیتی ہے اس کے مطالق ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ بہر شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ بٹن کھول کر نماز پڑھیں گے تو نماز مکروع تنظیحی ہوگی تو اس کے مطالق بھی میں پہلے ہی سے وضاحت پیش کر دوں کہ اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ فقیہ ملت جلال الدین امجدی علیہ الرحمنہ نے فرمایا کہ بہر شریعت میں یہ جو مسئلہ موجود ہے کہ صدری وغیرہ کے بٹن کو کھول کر نماز پڑھنا مکروع تنظیحی ہے تو یہ ان علاقوں کے لیے ہے کہ جن علاقوں میں بٹن کو کھولنا عیب سمجھا جاتا ہے یعنی وہاں رواج یہ ہے کہ بٹن کو بند کر کے ہی پہنا جاتا ہے صدری یا جیکٹ میں چین لگا کر ہی پہنا جاتا ہے اگر کوئی کھولے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے اگر کسی علاقے میں ایسا ہوتا ہے تو پھر وہاں تو حکم یہی ہوگا کہ صدری کا بٹن آپ لگائے رہے جاکٹ کا چین آپ بند کر کے رہے لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں دونوں طریقے رائج ہیں اس لیے جس طریقے سے آپ پہنیں گے اور جس طریقے سے پہن کر آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی جیسا کہ فتاوہ رضویہ قدیم جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو سنٹالیس پر یہ مسئلہ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ